نمازکر دوستو میرا نام ہے دنس کمار ایک بار پھر میری چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں پاس اسٹین کے بارے میں اسپیشل اسٹین ہے بہت امپورٹنٹ اسٹین ہے اور اس میں سے اوبجیکٹیو سوال بھی بنتے ہیں تو اس کو آپ کمپلیٹ جرور سمجھئے گا اور جو امپورٹنٹ چیز اس میں سے سوال جو بنیں گے اس کو میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتا دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا لگ سکی کہ سوال کس طریقے سے پوچھے جاتے ہیں آپ کے کمپیٹیشن ایک جام میں تو چینل پہ پہلی بارہ ہیں سبسکرائب جرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے اپنے دوستوں میں سیئر بھی کیجئے چلی ہم اس میں بات کر لیتے ہیں اسپیشل اسٹین جو ہے پاس اسٹین اس کے بارے میں انٹرڈکشن کی بات کرنے تو پاس اسٹین جو ہے ادھکتر آپ کے گلائکوجن کو جو ہے ٹیٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو پہلا سوال تو آپ کا یہی سے بن جاتا ہے کہ آپ کا کوسٹین بن سکتا ہے کہ پاس اسٹین کا یوچ جو ہے کس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے آپسن آئیں گے جس میں سے گلائکوجن آپ کا کریکٹ اینسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو گلائکوجن ہے یہ نورملی پریجنٹ ہوتا ہے آپ کے سکن لیور پیراثرہ گلینڈس اینڈ سکلیٹل اینڈ کارڈیک مسلس میں تو یہ چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہوگا پرنسپل کی بات کریں تو جتنے ٹیسو اسٹرکچر جو ہوتے ہیں جیسے کی لیور اور جس میں گلائکوجن ہوتا ہے ہارٹ اسٹیٹ مسلس اور اس کے بعد ایٹسٹرہ تو ان کو جو ہے اسٹیٹی کرنے کے لیے پریوڈک ایسٹ سپری ایجنٹ کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو پریوڈک ایسٹ سپری ایجنٹ ہوتا کیا ہے ایکچولی یہ کرتا کیا ہے یہ جو ہے آپ کے کاربوہیڈریڈ میں جو ایڈی ہیڈ گروپ رہتا ہے اس کے ساتھ ری ایکٹ کر کے جو ہے اور ری ایکشن کے بعد جو سپری ایجنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر کے جو ہے یہ پرپل ریٹ کلر جو ہے پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے تو کنٹرول کے طور پر اپینڈکس کولونیک گوبلٹ سیلز جو ہے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور مٹیریل کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک اپلین جار براؤن بوٹل چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بات جو ہے ڈیسٹل وارٹ آپ کو چاہیے اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں اس میں پروپریشن آف ری ایجنٹ تو یہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا کہ اس کے کمپوزیشنز کون کون سے ہوتے ہیں اور کیسے مل کر کے بنتا ہے اور اس کو آپ لیوروٹیز میں بنا سکتے ہیں تو 0.5% جو پریوڈک ایسٹ ہوتا ہے یہ پریوڈک ایسٹ آپ کو 0.5 گرام لینا ہے ڈیسٹل وارٹ آپ کو 100 ایمیل لینا ہے اس کو اسٹور کرنا ہے آپ کو اپریجیٹر میں اور 6 منت تک اس کو آپ اسٹور کر کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پرکوشنز کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو کونٹیکٹ سے آپ کو بچنا ہے اور انہیلیشن سے آپ کو بچنا ہے سپری ایجنٹ کی بات کریں تو یہ 1 گرام آپ کو بیسک فکشن لینا ہے اور 200 ایمیل میں بایلنگ ڈیسٹل وارٹ میں آپ اس کو ملا دی جیے اور سولیسون کو کول کرنے کے لیے 50 ڈیگری سینٹی گریٹ میں رکھنا ہے اس کے بات جو ہے فیلٹر کرنا ہے اس کو اور پھر اس میں 20 ایمیل آپ کو 1 ایمیل جو ہے اس میں ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو فردر کول کرنا ہے اور ایک گرام جو آپ اس میں سوڈیا میٹا بائی سلفیٹ مکس کر دیجے اور اس کے بعد پھر اس کو ڈارک اوورنائٹ جو ہے فلاسک میں آپ رکھنا ہے دارک کلر کا فلاسک آپ رکھنا ہے اوورنائٹ میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد آپ اس میں کیا کرنا ہے نیکس دی آپ اس میں دو گرام ایکٹیویٹڈ چارکول ملا دینا ہے اس کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اس کے بعد فلٹر کرنا ہے وارٹس میں پیپر نمبر ون میں آپ کو ایفکٹ اس میں نہ ہو اور ریفریجریٹر میں آپ کو 4 ڈگری سنٹی گریٹ پر آپ اس کو رکھ ہے اور اس کو 6 مہنے تک آپ کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کا کمپوزیشن ہو گیا رییجنٹ کے تو آپ یہ سارے یاد جرور کر لیجئے کیونکہ سوال پوچھا جاتا ہے کہیں سے بھی کوئی سوال بن سکتا اس کے کمپوزیشن سے سوال بن سکتے ہیں تو آپ کو سارے کمپوزیشن سے یاد ہونا چاہیے کس سے مل کر بنتے ہیں اب ہم آگے پروسیجر کی اگر بات کریں تو پروسیجر میں سب سے پہلے آپ کو کر دی پیرافینائز کرنا جو بھی سیکشن آپ نے کٹنگ کیا ہے ماکرو ٹومی کے دوارہ اس کے بعد ہائیڈریٹ کیجئے واتر کے ساتھ اور اس میں 0.5% پریوڈک ایسٹ جو آپ نے بنایا ہے اس سے کورٹ کر دیجئے یا اس میں آپ کو سلائٹ کو رکھ دینا ہے 5 سے 7 سیکنڈ سٹیپ اور بیچ میں میں آپ کو بتا دوں اب یہ پروسیجر سے سوال بنے گا تو کیسے بنتا ہے آپ کو یہ سٹیپ سہی کرم میں جمع لئے بول دیں گے ٹھیک ہے تو الگ الگ ساتھوے نمبر کا سٹیپ اوپر کر دیں گے چھٹوے نمبر کا اوپر کر دیں گے پھر پہلے یا دوسرے کا نیچے کر دیں گے اور آپ کے اوپسن میں 1 2 3 4 5 اس طریقے سے رہے گا اور یہ اوپجیکٹیو جو دیے رہیں گے کہ ان کو صحیح کرم میں آپ کا کون سا اوپسن صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے پروسیجر کا کس کے بعد کون سٹین کیا کو ڈیجٹیل وارٹر سے سیورل چینج اس کے بعد فورت نمبر آپ کا ہے آپ کو سوالیشن کے دوارہ 20 منٹ کے لیے آپ کے سلائٹ کو اس کے بعد پھر سے رننگ ٹیپ وارٹر میں 5 سے 10 منٹ کے لیے واس کرنا ہے اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے کون ٹر سٹین کرنا ہے کون ٹ رسٹ پھر آگین آپ کو واس کرنا ہے رننگ ٹیپ وارٹر میں اور رنس کرنا ہے ایبس لوٹ الکوہل میں اس کے بعد دی سلائٹ مائکروسکوپی کے چلا جاتا ہے کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ میں یہ ہے کہ اگر ریجنٹ آپ کا پنگ کلر ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ڈسکارٹ کرنا ہے سیپ ریجنٹ کو اور ٹیسٹ فور ریکٹیویٹی کے لیے آپ کو فیوٹر آب سیپ ریجنٹ 10 ایمل سلیوشن وارٹر میں اور جب اس کو آپ رکھیں گے تو یہ پرپل کلر جو ہے ایمیڈیٹ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں اور اس کے باد ریجنٹ کی اگر ہم بات کریں تو گلائکوزن اور فنگس آپ کا میزنڈ ڈیگا اور نیوکلی آئی جو ہے بلو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے اپلیکیشن کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ پڑھ لیجیے جرور تھوڑا کچھ ہے اس میں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ پوائنٹ بھی اس لیے میں اس کو منسن کر کے دے دیا دیسیج ٹھیک ہے تو اس کے لیے کنیکٹیو ٹیسو موسین ان ٹیو مرز اس کے بات موسکو پروٹین لائک بیسمنٹ میمبرین آف رینل بائوپسیز تھائرویٹ کولوائٹ پٹیوٹری بیسو فلک سیل تو یہ سب چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور گلائکو لیپیٹ لائک سیربرو سائٹ اور گینگلیو سائٹ سی این ایس اور ان سب چیزوں کے لئے ادھر کاربو ہیڈریٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے مائکرو آرگنزم لائک فنگائی اور امیبا یہاں سے بھی اوبجیکٹیو کوشن بن سکتے ہیں تو ایٹ پوائنٹ میں نے اپکو دے دیئے ہیں تو ان کا استعمال جو ہے پاسسٹین کا استعمال ان سب چیزوں کے لئے کیا جاتا ہے تو یہ پوائنٹ جرور آپ یاد کر لیجئے گا اگر اوبجیکٹیو کہیں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ پتا چل سکتے شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے جیدہ اپنے دوستوں میں سیئر کریں چینل پہلی بار آئے سبسکرائب جب کیجئے گا تینک سو مچ